اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بصیرت آن لین میں آپ سب ہی کا استقبال ہے تیوین سنناٹا کسی بہت بڑے توفان کا اندیشہ ہوتا ہے فیلحال ہمارے اطراف پیش آ رہے خوفناک حالات اسی کی کھلی نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ حکومت خاموشی کے ساتھ کوئی خطرناک سازش رچ رہی ہے اور ظالمانہ خوانین کے ذریعے چپکے چپکے ہماری خبریں کھو دی جا رہی ہیں یوں تو ان کی بری نیتوں پر سے کپکا پردار چکا ہے پھر بھی ابھی بھی کچھ تو رازداری ہے جس طرح سے یہ اپنے گندے مخاصد کے حصول کی طرف مسلسل گامزن ہیں این ممکن ہے کہ بہت جلد یہ ملک پہ مکمل خابیس ہو جائیں اور پھر ایک دم سے ہندو راشت کا اعلان بھی کر دیں ورنہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ ملک کے انگنت سنجیدہ مسائی کو خاموشی کے ساتھ دبا دیا جا رہا ہے مانو ایک بڑی کامیابی کے خاطر چھوٹی موٹے خربانیاں دینی لازم ہوں جیسے خدیم زمانے میں کسی بھی تعمیری کام سے پہلے جانداروں کا خون چڑھایا جاتا اور انسانی خون ان کے لیے پاویتر یعنی کہ مبارک مانا جاتا تھا شاید اہی وجہے کہ آج چند فرخہ پرست داخت منظم گروہ کی شکل میں انسانی خون کی پیاسی ہو چکی ہیں اور ان کی اسی وحشت پر ان کے آخا لپکشائی تک نہیں کر پاتے بہرحال آج جس مقصد سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بہت سنجیدہ ہے جلد اس پر عملی اقضامات نہیں کیے گئے تو اس ملک کو چمنستان سے انسانی خبرستان بنتے دیر نہیں لگے گی دو دن قبل ہم نے اپنے اسی پروگرام میں مدیہ پردیش میں ہوئے فساد یا یوں کہیں مسلمانوں پہ ہوئے ہندو دہشتگردوں کے حملے کے مطالق بات کی تھے جس کے بارے میں مینس فریم میڈیا نے بات کرنا تک ضروری نہیں سمجھا دراصل یہ ان ہندو تنظیموں کی جانب سے کیا گیا منصوبہ بند حملہ تھا جو خود کو رام بھد کہتے ہیں اور رام مندر کے چندے کیلئے یہ منظم طریقے سے اسلاح سے لائس ہو کر رائلی کی شکل میں نکلے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ رائلی خونی بھیڑ میں تبدیل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلم گھروں میں لوٹ مار خطل و غارت کرتے ہوئے مسلم گھروں کو آگ لگا دیا تھا ابھی یہ معاملہ تھنڈا بھی نہیں ہوا کہ ریاست کرناٹکا سے ایک اور افسوسا خبر سامنے آئی جہاں ناظرین کرناٹکا کے داونگیرے سے چھے کلومیٹر فاصلے پر باتی نامی گاؤں ہیں جہاں چمنشاہ گنج نامی بزرگ کی درگہ موجود ہے جہاں نئے سال کے پہلے دن ہندو مسلم فساد ہوا ابھی اللہ جانے یہ فساد تھا یا کچھ اور بہرحال صدی میں آ رہا ہے کہ تین مسلم نوجوانوں کو بہت مارا گیا جس میں سے ایک شدید زخمی ہے جس کا نام داونگیرہ سپاری ساجد بتایا جا رہا ہے اور اس فساد سے متعلق چند آڈیو کلیپس بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں ساری معذرت کے ساتھ سن سکتے ہیں جس میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ داونگیرہ سپاری ساجد کو مار مار کر نرم کر ڈالیں یہاں پہ ہندو مسلم فساد ہو رہا ہے وغیرہ خبر ملنے کے فوراً بعد علاقے کے چند لوگوں سے بات کرنے پر پتا چلا کہ فیلحال متاثرہ علاقے میں پولیس انتظامیہ الارٹ ہو گئی ہے لیکن تشدد کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی مقامی لوگ ڈرے سہ میں ہیں مزید کچھ بھی کہنے سے گھبرا رہے ہیں تشدد کے دوران موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ موقع پہ نکالی گئی تصاویر اور تمام ویڈیوز وائرل ہونے سے روکنے کے لیے پولیس نے جبرن ڈیلیٹ کروا دی ویسے حالات جو ہی رہے ہوں لیکن اس واقعے کو پولیس انتظامیہ کی جانب سے جس طرح دبانی کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس بے دردی سے مسلم نوجوانوں کو مار کر زخمی کیا گیا اگر یہی کسی ہندو تنظیم سے جڑے نوجوان کے ساتھ ہوتا یا اس کو تھوڑی سے خاروج بھی آتی تو کیا تب بھی اس طرح کا سناٹہ دیکھنے کو ملتا کیا تب بھی ماملے کو اسی طرح دبانی چھپانی کی کوشش کی جاتی کیا تب بھی ویڈیو اور تصاویر ڈیلیٹ کر دی جاتی نہیں جی ہاں ناظرین ہرگیز نہیں بلکہ اس کے برعکس بھوکو میڈیا گلہ پھاڑ پھاڑ کر زمین آسمان ایک کر دیتی بی جے پی میمبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے اٹھ کر سیدھے نوجوان کی مزاج کرسی کے لیے آ جاتا کوئی بی جے پی ایمیلے میڈیا کانفرنس کر کے چلا چلا کر مسلمان پہ ونڈا گردی اور دہشت گرد ہونے کا اعظام لگا دیتا خاکی پولیس گھروں میں گز کر بے خصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جاتی ویسے بھی مظلوم ہوتے ہوئے بھی گرفتاریاں تو اب بھی کی جا رہی ہیں کیونکہ یہاں کسی کا گنہگار ہونے کے لیے اس کا صرف نام سے مسلمان ہونا ہی کافی ہے ایسے میں زخمی مسلمانوں کے لیے میڈیا کہاں سے آئے گی ان کی عیادت ممبر آف پارلیمنٹ کیوں کر کرے گا جبکہ ایسے موقعوں پر ہمارے اپنے خود کو تیس مارخان تونگر کہنے والے نام نیہاد رہنمائے خوام مفکران ملت در کے مارے گوشہ نشی ہو جاتے ہیں ویسے بھی ان تیس مارخانوں سے امید وفانی کی زباد کی جن کے سروں پہ ٹوپی اور چہروں پہ داڑی بھی الیکشن کی محتاج ہو ایسے میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آروں سے امید وفا کرنے کے بجائے خود ذہنی اور جسمانی ہر لحاظ سے اس خابل بن جائیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں بلکہ وقت پڑھنے پہ خود دوسروں کی مدد کر سکیں یاد رہے آج ہر انسان اپنی لڑائی آپ لڑنی ہوگی یہاں کوئی ہمدرد مسیحہ محافظ بن کے کسی کے لیے نہیں آنے والا اور یہ بھی نہ سوچیں کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ کسی اور کا معاملہ ہے کیونکہ ہواوں کا رخ بدلتے دیر نہیں لگتی یہ کال چکر ہے گھون کر کب آپ تک پہنچ جائے گا آپ کو خبر تک نہیں ہوگی فیلحال خبروں کے مطابق باتی کے حالات خوابوں میں آ چکے ہیں اور وہاں پہ پولیس فورس بڑھا دی گئی ہے سیکریٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں لیکن سوال پولیس پہ بھی واجب ہے پولیس کی موجودگی کے باوجود آخر کیوں ان شرپسندوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں گزرات سے دہلی مدھیا پردیش ہر جگہ جو خونخور حیوانیت کی گئی وہ پولیس کی موجودگی ہی میں تھی ایسے میں مسلمان وہ کمزور طبقہ کیسے ان کو اپنا محافظ سمجھے دوسرا سوال یہ جو بھگوہ دہشتگرد ہیں یہ کس کی شہ پا کر کس کے اشاروں پہ اتنا اچھلکوت کر رہے ہیں آخر کیوں انہی پولیس اور خانون کا ڈر نہیں رہا آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ان کی پشپناہی کر کے بار بار من کا ماحول بگاڑ رہی ہیں پولیس و انتظامیہ ان شرپسند فسادیوں کے خلاف کیوں کوئی کاروائی کرنے ان پہ لگام کسنے سے خاسر ہے آخر کون ہے جو ان کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے اگر اس طرح کے سوالات بھارت کا بچہ بڑھا مرد اور عورت سب پوچھتے ہوئے سڑکوں پہ آ جائیں تو یقین جانے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کسی بے گناہ معصوم کے خلاف اس طرح کے ظالمان اتاروائی کرے اور اپنے کام اپنی ذمہ داری سے لا پرواہی بلتے یاد رہے سوال پوچھنا ہمارا پیدائشی حق ہے اور جواب دینا ان پہ لازم ہے کیونکہ یہ جنتہ کے نوکر ہیں اور انہی جنتہ منتخب کر کے لاتی ہے سو خاموش مردار موت مرنے کے بجائے وقت رہتے جاگ جائیں حالات پہ گہری نظر بنائے رکھیں اور ہر نائنصافی پر ہر ظلم پر آواز اٹھانا اور سوال کرنا سیکھیں کیونکہ جب ظلم حد سے تجاوز کر جائے جب نائنصافیاں اروج پر ہوں اس وقت خاموش رہنا لبوں کو سی لینا بھی گناہ ہے آخر میں مشہور ماروخ شاعر گوھر رضا کی یہ نظم جو موجودہ حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈرے سہم چہروں کو ہمت دے رہی ہے جب سب بھی کہیں خاموش رہو جب سب بھی کہیں کچھ بھی نہ کہو جب سب بھی کہیں ہے وقت برا جب سب بھی کہیں کہ یہ وقت نہیں بیکار کی باتوں کا کلیوں کا چٹکنا کیا کم ہے پھولوں کا مہکنا کیا کم ہے شاہوں کا لچکنا کیا کم ہے بندیا کا چمکنا کیا کم ہے ظلفوں کا بکھرنا کیا کم ہے پیالوں کا چھلکنا کیا کم ہے ہے اتنا سب کچھ کہنے کو ہے اتنا سب کچھ لکھنے کو کیا زد ہے کہ ایسی بات کرو جس بات میں جان کا خطرہ ہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو پتجھٹ رکتا ہی ہے تب سمجھو موسم دار کا ہے تب سہمی سہمی روحوں کو یہ بات جتانا لازم ہے آواز اٹھانا لازم ہے خرص چکانا لازم ہے جب سب یہ کہیں کہ خاموش رہو جب سب یہ کہیں کہ کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو کہنا لازم ہے میں زندہ ہوں سچ زندہ ہے آواز ابھی تک زندہ ہے